بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت عزت ردیس ہے کچھ تو پوچھنا واقعی پوچھے تو ٹھیک ہے آدمی کا ذہن میں سوال تھا پوچھ لیا اب بیٹھ کے زبردستی سوال بنانا اس کو ویسا مت کیجئے نہیں آرہا چھوڑ تو زبردستی کوئی فرض نہیں نہیں پوچھے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگی کھانا آرام نہیں ہوگا آپ کے اوپر تو اللہ تعالی ہم سب کو نفع علی المطافہ میں نظر کے لئے دھاگا نہ اپنے کو باننا ہے نہ دشمن کو باننا ہے نہ کالا نہ گورا نظر کے لئے اس طرح کے دھاگے یا اس طرح کی کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لئے دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یہ دعا ہے اور اس کے علاوہ بھی دعا ہیں تو دعا پڑھ کے علاج کر سکتے ہیں لیکن ایسا کسی کو معلوم نہیں پڑھ سکتا ہے کہ نظر لگنے سے پہلے معلوم ہو جائے تو کچھ شیلڈ اس کے لئے رکھے ایسا کچھ نہیں ہے ہم کو نہیں معلوم لیکن اچانک مثلا کوئی شخص اچھا خاصا تھا بیٹھ کے اچھا سکیت کے بات کر رہا تھا اچانک ایک دم ایسا بیمار پڑھ گا کہ اٹھنے بھی نہیں آ رہا بچہ اچھا کھیل رہا تھا اچھے کپڑے پھنایا اس کو اور اس کے بعد اچانک ایسا پڑھ گا بدن گرم ہو گیا اور اگدم ہلنے کیلئے تیار نہیں اٹھ رہا نہیں بات نہیں ہو رہی اچانک ایسا جب ہو جاتا ہے یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بات ممکن ہے اس کو نظر ہوئی ہو وہ بھی آپ ایک دم پن پوئنٹ بول نہیں سکتے definitely نظر ہوئی ہے یہ غیب کا معاملہ ہے ہم کو معلوم نہیں ہے لیکن possibility ہے امکان ہے لہٰذا اس کے لئے دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا کرنا وہ بہت دیکھ رہا تھا بچے کو اس کی نظر لگی دیکھو تو ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے نظر لگنا صرف یہ بہت ہے جسے دشمنوں کی نظر نہ لگے ضروری نہیں کہ دشمن کی نظر لگتی ہے محبت کرنے والے کی بھی نظر لگتی ہے کچھ نہیں بہت سکتے ہیں سوال ہے کہ in islam do we believe in the law of attraction that means we can change the fate law of attraction جو کچھ لوگ business کی میدان میں وہ ہمیشہ ان کے سر میں کچھ نے کو چلتا رہتا ہے وہ بلتے ہیں law of attraction یہ کہ جیسا آپ سوچتے وہ ایسا ہوتے جاتا ہے نہیں کا مطلب نہیں ہاں کا مطلب ہاں تو چیزیں آپ کے سوچنے سے بدلتی ہیں جیسا کسی نے کہا دل کے بہلانے کو غالبیہ خیال اچھا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے law of attraction یا اس طرح کی کوئی چیز جہاں تک میں جانتا ہوں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ کا law چلتا ہے تو law of decision وہ کیا ہے اللہ کا decision چلتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں decree اسی کو کہتے ہیں فیصلہ قضا تقدیر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا قضاء ایک قضاء شرعی ہوتی ایک قضاء قونی ہوتی ہے کائنات میں اللہ فیصلے کرتا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْا سَمَوَاتٍ تو اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے تو law of decree ہے law of attraction ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم اٹراک کرے تو سب مل جاتا ہے جیسا ہم چاہیں ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے افضل سوال یہ ہے کہ رقیہ اگر ریکارڈڈ ہو تو کافی ہے یا کوئی پڑھنے والا موجود ہو افضل اور سنت یہی ہے کہ کوئی پڑھنے والا پڑھے اور اگر ایسا نہیں ملتا ہے تو چونکہ اصل علاج قرآن سے ہے ایک انسان کو ہدایت چاہے کوئی پڑھ کے سنائے اس سے بھی مل سکتی ہے اور آڈیو کیسٹ سنے اس سے بھی مل سکتی ہے اسی طرح سے رقیہ کی جو آیات ہیں اثر اثر جو اس کا ہے ان آیات کے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اگر وہ ریکارڈڈ بھی ہے تو اس سے بھی علاج ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل اور اولا یہی ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو جائے گھر کا آدمی ہو وہ پڑھے بہتر ہے لیکن اگر کسٹ اب اس کو بھی تجوید نہیں آتی کیا کریں وقت نہیں ملتا دکان پر بیٹھا رہتا کبھی تجوید سیکھا نہیں نہ بچپن میں جوانی میں نہ بڑاپے میں اب کیا کریں تو اب ایسے بات لوگ ہوتے ہیں کہ ہم کو پڑھنے نہیں آتا قرآن تو وہ لوگ اگر ریکارڈنگ وغیرہ سنتے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے لیکن قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے کم سے کم سورے پاتیا تو پکی کر لیں ذاتی طور پر میں یہ سوال یہ ہے کہ جو موبائل فون ہوتے ہیں ان میں اپلیکیشنز کچھ ہوتی ہیں جن میں آزان کا وقت ہوتی آزان ہوتی ہے مجھ کوئی مناسب نہیں لگتا ہے اس لیے کہ وہ واقعی آزان نہیں ہے تو آزان کا ہونا اس وقت میں مناسب نہیں لگتا ہے البتہ آپ کچھ اس میں الارم ایسا لگا سکتے ہیں جو بہت ڈسکو بھی نہ ہو ایک دم کہ آزان ہو رہی ہے اس کے لیے گانے کی میوزک بجری ایسا نہیں ہو آپ اس میں کوئی دوسرا ایسا انڈیکٹ یا جسے آواز کچھ ایسی رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے بھی کچھ ہو سکتی اس طرح سے تو آزان کے لیے حرمت کا فتوہ تو میں نہیں جانتا میرے علمیں نہیں اس طرح سے لیکن پرہز کریں تو بہتر ہے اس لیے کہ بے وقت ازان ادھر ازان اوری ادھر ازان ادھر ازان اوری اس طرح سے وہ ازان واقعی ازان نہیں ہے اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے آپ ازان ہوئی چلو بلکہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ازان کس نے دی ہے وہ اپلیکیشن نے دی ہے موزن صاحب کی ازان وہ نہیں ہے لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اتنا رکھیں تو بہتر ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ حرام ہے علماء سے آپ پوچھیں اس کو لیکن بچیں تو بہتر ہے نماز جماعت کے ساتھ چھوڑنا گناہ میں آتا ہے کیا اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جماعت واجب ہے یا نہیں راجح قول یہ ہے کہ بلا عذر جماعت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے بغیر کسی عذر کے عذر کا مطلب یہ نہیں کہ مات چل رہی آخری اور ہے یہ عذر نہیں ہے یا کوئی ایسا عذر جو مہمان آگئے ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو یہ عذر نہیں ہے واقعی آدمی بیمار ہے یا مسئلہ کچھ ہے یا سخت بارش ہو رہی ہے یا بہت کچھ اور باہر مسائل چل رہے ہیں فساد ہو رہا ہے کچھ بھی اس طرح کی بات ہے یا آدمی کو اچانک پشا پاکانے کی حاجت آ جائے جماعت چھوٹ جائے اس کی تو وہ واقعی کوئی عذر انسان کے پاس ہے تب تو وہ جماعت چھوڑے تو حرج نہیں ہے لیکن بلا عذر جماعت چھوڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اگر سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جماعت چھوڑتا ہے اور دوسرے بھلائی کے کام کرتا ہے تو دو سوال ہو سکتے ہیں آپ پہ کیا یہ اس کی نیکیوں کو برباد کرے گا نہیں کیا وہ نیکیاں کر کے کچھ اور نیکیاں کر کے اس کو پیچ اپ کر سکتا ہے جیسے سوال ہے کہ کیا اس کی بھرپائی کر سکتا ہے نہیں وہ بھرپائی اس کی نہیں ہوگی قیامت کے دن نام آمال میں ہوگی لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں چھوڑتا ہوں لہٰذا میں غریب کو کھانا کھلاتا ہوں تو یہ اس کے برابر ہو گیا نہیں وہ اپنی جگہ گناہ باقی ہے اور یہ اپنی جگہ نیکی ہے تو یہ نیکی ہے وہ قیامت کے دن جب تولہ جائے گا گناہ کو نیکیوں کو تب تو اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے لیکن وہ کفارہ نہیں ہے اس کا کفارہ نہیں ہے سوال ہے کہ رکو کے بعد جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھنا آفزل ہے یا ہاتھ چھوڑنا آفزل ہے اس باب میں کوئی سریح روایت نہیں ہے سریح کا مطلب ہوتا ہے صاف بالکل واضح روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول یا عمل میں ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ ہاتھ باندھتے تھے اب کچھ علماء اس وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی باندھے یا چھوڑے اس کو اختیار ہے جیسے امام احمد بن حمل ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑے اس لئے کہ باندھنے کا ذکر رکو کے بعد نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ باندھیں اس لئے کہ نماز میں رکو سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں تو بعد میں بھی ہاتھ باندھیں گے اس لئے کہ وہ بھی قیام ہے تو اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا فیصل قول صاف سری دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس سے ایک کو بالکل غلط اور دوسرے کو بالکل صحیح اور ایک کو گناہگار اور ایک کو یعنی سنت کا مخالف اور سنت کا مطبع کہا جائے راجح قول ہمارے نظر کی ہے کہ ہاتھ چھوڑنا چاہیے اس لئے کہ نماز کے جتنے اعمال ہیں ان میں ہر ہر مرحلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری دی ہے رکو کے بعد میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ نہیں ہے ہاں صحابی جو ہیں انہوں نے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذکر کی مارک ابن حوید رضی اللہ تعالی نے انہوں نے رکو کے کہا کہ آپ کی نماز غور سے دیکھنے کا میں نے ارادہ کیا تو انہوں نے رکو کے پہلے تو ذکر کیا کہ آپ نے ہاتھ باندھا لیکن رکو کے بعد ایسا کچھ ذکر نہیں کیا اگر واقعی چیز ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے ہیں لہٰذا نماز میں یا کسی بھی حال میں قیام کے حالت میں اصل یہ کہ آدمی ہاتھ چھوڑا رہتا ہے اس میں زیادہ کچھ ایکٹیویٹی ہے تو وہ ایڈیشنل ہے وعنی قیام بیسیکلی کیا ہے کھڑا ہو گئے آدمی ہے لیکن قیام میں ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں اس لیے کہ آپ نے ہاتھ باندھا ہے اب رکو کے بعد تذکرہ نہیں ہے تو تذکرہ آئے تو باندھیں اب کوئی اگر اس کو پہلے کے ساتھ میں اس نے صحاب جس کو کہتے ہیں کہ پہلے چونکہ باندھا تا پھر بعد بھی باندھیں اگر اس وجہ سے کوئی باندھتا ہے تو ہم اس کے اوپر سختی سے رد نہیں کرتے ہیں جیسے شیخ بن باز کا قول ہے لیکن کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک راجے اس لیے کہ زیادہ جو اصولی اعتبار سے امت میں عمل جو چلا آیا ہے آپ دیکھیں پوری امت میں عام طور سے معمول جو رہا ہے وہ یہی کہ رکو کے بعد حال چھوڑتے رہے ہیں تو زیادہ بہتر یہ کہ جب تک کہ کوئی پختہ دلیل نہ ملے آدمی ہاتھ نہ باندے رکو کے بعد میں اور اگر کوئی بانتا ہے تو اس کا بائکارٹ بھی نہ کریں ہمارے ہام بہت شدت ہوتی ہے کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں صاف سری دلیل ایسا مت کر اور پھر کوئی کر رہا تو گناہگار ہے ایک دم کلیر دلیل اگر نہیں ہے تو اس پر لڑنا یہ نادانی ہے احمد بن حمل سے زیادہ متبہ ہم ہیں انہوں نے کہا اختیار انسان کو چاہے تو بانے جائے تو چھوڑے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے رخصت بھی اس میں دی ہے لہٰذا ہمارے نزدیک جو صحیح اور راجع قول ہے اس پر ہم عمل کریں لیکن ایسے مسائل جن میں صراحت کے ساتھ مخالفت نہیں ہیں اس میں ہم دوسروں کے اوپر سختی سے رد بھی نہ کریں ہم ذاتی طور پر ہاتھ چھوڑتے ہیں اس لئے کہ ہم کو ابھی تک اتمنان اس پر نہیں ہے کہ ہاتھ باننا چاہیے لیکن اگر کوئی بانتا ہے ہمارے بازو آکے کھڑا تو سلام کے بعد اس کو گھرکے نہیں دیکھتے ہم لوگ کہاں سے آیا تو یہ درکہ ہے کونسی مزید کا ہے تو آئندہ دیکھنا نہیں در تو دوسروں کو بھی خراب کرے گا یہاں پہ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں وہ ساتھ ہے جن میں اشتہادی معاملہ ہے اس میں سختی کرنا مناسب نہیں ہے صرف کا طریقہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں سمجھتا آپ سب کو سوالات یاد آ رہے ہیں اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سترہ اس نے نہیں رکھا ہے تو جانے والا کتنے دور سے جا سکتا ہے بہتر ہے کہ جتنا دور اتنا دور سے جائے لیکن اس میں جیسے شیخ بن باز وغیرہ اور علماء نے جو کہا ہے وہ یہ کہ اس کی جو تیریٹری ہے وہ سجدے کی جگہ تک ہے اس کے بیچ میں سے کوئی جاتا ہے تو پھر اس نے اس کی نماز کو قطع کرنے کی کوشش کی اس کے پار سے کوئی جاتا ہے تو اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے شیخ بن باز وغیرہ نے یہی بات کی لہٰذا وہ اگلی سب سے گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایسا نہ کریں جھگڑے ہوں گے مسجدوں کے اندر جتنا دور سے آپ جا سکتے ہیں بہتر ہے اگر نظر بد ہو تو رقیہ کا طریقہ صحیح کیا ہے جس کو بھی نظر لگی ہے آپ اس کے لئے دعا پڑھیں یہ پہلے میں بتا چکا ہوں یہ دعا اتنی پڑھیں بس کافی ہے بعض وقت کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں تھوڑا مشکل بتا کچھ جیسا کر کے کچھ تو ہو سیدھا سادھا دین ہے اتنا کرنا ہے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں اور دینی مجالس میں حاضر ہونے کی اور دین کی جو بھی باتیں سامنے آئیں ان کو ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں اپو الہاد اصطفی اللہ علیہ و لکھوں